جنرل کمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ اور جنرل آسیو منیر کے عوضہ سمالنے کے بعد اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ دسمبر کا سر ترین مہینہ سیاسی طور پر عمران خان پر بہت بھاری پڑھنے جا رہا ہے کیونکہ اس دوران ان کے خلاف زیر سمات کچھ عام ترین کیسز کے فیصلے آ سکتے ہیں یاد رہے کہ دسمبر میں عمران خان کے خلاف اوپر تلے تین عام مقدمات کی سمات ہے ان میں سے دو کیس ایسے ہیں جن کے فیصلے ان کی نااہلی کی صورت میں بھی سامنے آ سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ تیسری بار ہوگا کہ ان پر انتخابی سیاست کے دروازے بند ہو جائیں قبل ازیر عمران کو توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن ناہل قرار دے چکا ہے اور اس وقت یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے عمران کے عدالتی چکروں کا آغاز آر دسمبر سے ہوگا جبکہ توشہ خانہ ریفرنس میں ان کو زلعی عدالت نے طلب کر رکھا ہے وہاں ان کے خلاف فوجداری کا روائی چل رہی ہے جس کا آغاز بائیس نمبر کو ہوا تھا تاہم عمران طلب کیے جانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے تھے جس پر عدالت نے سمات آر دسمبر تک ملتوی کر دی تھی یاد رہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو جھوٹے بیانات حلفی جمع کرائے جانے پر الیکشن کمیشن نے ایک ماہ قبل نا اہل قرار دے دیا تھا اور اب اس کیس میں زلعی عدالت نے کرمنل پروسیڈنگ شروع کر رکھی ہے تقریباً دو ہفتے پہلے الیکشن کمیشن نے ڈسٹک کورٹ کو ریفرنس بھیجا تھا کہ بطور وزیر آزم بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کے بارے میں حکام کو گبرا کرنے پر عمران خان کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کا روائی کی جائے اور الیکشن ایک 2017 کے سیکشن 166 اور سیکشن 173 کے تحت تین برس قید کی سزا دی جائے اور جرمانہ کیا جائے الیکشن کمیشن کے سیکٹری کوردل شاہد کے بقول تو شاہ خانہ کیس کافی خطرناک ہے اگر ہائی کورٹ کی جانب سے اس کیس میں عمران خان کی ناہلی خطب بھی کر دی جاتی ہے تو فوجداری مقدمے میں ان کا سزا سے بچنا مشکل دکھائی دے رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر آزم مزید تین چار پیشیوں پر زلحی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ان کے خلاف فرد جرم آئد کی جا سکتی ہے جس کے بعد بھی اگر عمران نے غیر حاضر کا سلسلہ جاری رکھا تو یک طرفہ طور پر کیس کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے کوردل شاہد کا کہنا تھا کہ اگر زلحی عدالت کے جج نے عمران کو اس کیس میں تین برس کی سزا سنا دی تو الیکشن کمیشن انہیں پانچ برس کے لیے ناہل قرار دینے کا مجاز ہے لیکن دسمبر میں سب سے اہم سماعت فارن فنڈنگ کیس کی ہے واضح رہے کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنا فیصلہ سنا چکا ہے جس میں قرار دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہوتی رہی اور تین درجن سے زائد غیر ملکی کمپنیوں سے پیسہ وصول کیا گیا اب اس کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سزا کا تائین کرنا باقی ہے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شکاز نوٹس دے رکھا ہے جس کا تحریر جواب پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ہے تاہم اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور کی جانب سے مسلسل محلت طلب کی جاتی رہی جبکہ دوبار خود الیکشن کمیشن نے اس کیس کو ڈی لسٹ کیا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی ابتدائی سماعت تیس اگست کو کی تھی بعد ازاں سات نومبر اور پھر پندرہ نومبر کو کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا تیس نومبر کے ہونے والی آخری سماعت کے موقع پر پی ٹی آئی کے معامل وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ انور منصور ایڈوکیٹ ملک سے باہر ہیں اور ان تیس نومبر کو وطن واپس آئیں گے لہٰذا انہیں شوقاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کے لیے مزید مولد دی جائے چیف الیکشن کمیشن نے یہ ریمارس دیتے ہوئے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں کیس کی سماعت تیرہ دسمبر تک ملتوی کر دی تھی اس کیس میں جڑے ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلہ تیار ہے ٹھوش شواہد کی بنیاد پر غیر قانونی ذرائع سے آنے والا غیر ملکی پیسہ لازمی ضبط ہونا ہے تاہم اس کیس میں عمران خان کی ایک بار پھر تاہیات ناہلی کے امکانات قوی ہیں تیرہ دسمبر کی سماعت بڑی اہم ہیں اس موقع پر الیکشن کمیشن فیصلہ محفوظ کر کے اگلی تین چار ہفتوں میں سنا سکتا ہے اگر تیرہ دسمبر کی سماعت پر بھی انور منصور پیش نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کے جونئر وکیل کی موجودگی میں ہی الیکشن کمیشن فیصلہ محفوظ کر سکتا ہے ذرائع کے بقول پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ اس اہم ترین کیس کو زیادہ سے زیادہ طول دے تاکہ اس دوران سسٹم میں کوئی ایسی تبدیلی ہو جائے جس سے بچت کا راستہ نکل آئے لیکن یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی پورا سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے جس کے اثرات دسمبر سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے ممکنہ فنڈنگ کیس میں پیسہ زبطی کی کے ساتھ عمران خان کی ناہلی کے بارے میں ذرائع کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جمع کرائے گئے سرٹیفیکٹس میں غلط بیانی کی گئی ہے اور اس بنیاد پر ناہلی بنتی ہے اسی طرح چودہ دسمبر کو عمران خان کی عبوری زمانت بھی ختم ہو رہی ہے عبوری زمانت میں توصیح کے لیے انہیں دوبارہ بینکنگ کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ایف آئی اے کارپوریٹر بینکنگ سرکل نے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے کے الزام میں عمران خان سردار عزر تاریخ سیف اللہ نیازی سید یونس رزا آمیر محمود کے آنین حامد زمان تاریخ شفی مقبول شیخ اور ایک پرائیوٹ بینک منیجر کے خلاب مقدمہ دچ کیا تھا ایف آئی ایار کے مطابق پی ٹی آئی کا نیا پاکستان کے نام سے ایک نیجی بینک اکاؤنٹ تھا جبکہ بینک منیجر نے ایکاؤنٹ چلانے کی غیر قانونی اجازت دے دی ایف آئی ایار کے مطن کے مطابق اس ایکاؤنٹ میں ابراج گروپ کی جانب سے اکیس ملین ڈالر سے زائد کی رقم جمع کرائی گئی تھی جبکہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں عارف نقوی کا جمع کرائی گیا بیان حلفی جھوٹا اور جالی ہے 23 اکتوبر کو اس کیس کی آخری سماد کے موقع پر عمران کے وکیل نے طبی بنیادوں پر ان کی حاضرے سے استثناء کی درخواست کی تھی جسے تسلیم کرتے ہوئے بینکنگ کورٹ نے عمران کی عبوری زمانت میں 14 دسمبر تک توسی کر دی تھی اگر اگلی سماد پر عبوری زمانت میں مزید توسی نہیں کی گئی تو اس صورت میں عمران کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے لہٰذا دسمبر کے مہینے کو عمران کے لیے خطرناک قرار دیا جا رہا ہے نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا